شگر اسکینڈل پر وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس رپورٹ پر بریفنگ کے بعد کابینہ کے دو ارکان نے اس کے منطقی انجام پر سوال اٹھا دیا سامان درونی کہانی سامنے لے آیا مشیر خزانہ حفیظ شیخ بولے نیت پر شک نہیں لیکن اسکینڈل کا اختتام کچھ اور ہی ہوتا ہے سب کچھ سامنے آتا ہے لیکن عدالتوں میں ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے شاہ محمد قریشی کے مخالفت کہا ہمیں عدالتوں کے سامنے نہیں اللہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے قوم جانتی ہے کہ شگر مافیا کا سب سے بڑا سرغنہ شریف خاندان ہے انہوں نے سیاست کو کاروبار کے لیے استعمال کیا وفاقی وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فراز کا ٹویٹ لکھا دولت کی حوث ان کی سیاست کا مہور رہا جس کے لیے انہوں نے اداروں کا بے دردی سے استعمال کیا عمران خان کی سیاست غریب عوام کے حقوق کے لیے ہے شریف مافیا نے ہمیشہ عوام کا استحصال کیا اس ریپورٹ کا مقصد واحد ڈیفلیکشن ہے جو چینی کی مصنوعی قلت پیدا کر کے پروفیٹیرنگ کی گئی ان کو شیلڈ کرنا ہے صرف ایک فرد واحد اس ملک میں رہ گیا واجد زیادوں کے انتہائی کنٹروورشل آدمی مسلم لیگ نون نے چینی بہران پر انکوائری کمیشن کی ریپورٹ مصرد کر دی تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ لیگی رہنما ملک احمد خان کہتے ہیں کہ واجد زیادہ ایک متنازہ شخص ہیں بہران کے اصل ذمہ داروں سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے رزاق داؤد خسرو بختیار اور دیگر حکومتی لوگوں کو کچھ نہیں کہا گیا کیا وزیر آدم کو شگر کمیشن کے آگے پیش نہیں ہونا چاہیے تھا کیا وزیر آدم کو نہیں پتا کہ کابینہ کے فیصلوں کی ذمہ داری ان پر آتی ہے ایک دن میں نئے کیسز اور امباد کی یہ سب سے زیادہ تعداد ہے صورتحال تشویشناک ہے اتیاد کرنا ہوگی معاوین خصوصی برائش سے ہر ڈاکٹر زفر مرزا نے خبردار کر دیا بولے عوام جمعہ تلودہ پر حفاظتی تدابیر اختیار کریں لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہیں کسی نے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں کیا شہریوں کے لیے ماسک پہننا لازمی ہے عید پر مبارک باز ضرور دیں کسی سے گلے نہ ملیں یہ عید ایک طرف اور باقی تمام عیدیں جو اب تک ہم نے گزاری ہیں وہ ایک طرف اس عید میں جو سب سے بڑا آپ نے فرق ڈال دینا وہ یہ ہے کہ اس عید پر ہم نے گلے نہیں ملنا ایک دوسرے اور کراچی سمیس سن بھر میں ایس او پیس کے ساتھ نماز جمعہ کے اجتماعات کاروبار بھی شام پانچ بجے تک نون سٹاپ جاری رہے گا شہریوں کا شدید رش سوشل ڈسٹینسنگ نظر انداز پنجاب میں سارے مزارات بھی کھول دئیے گئے چاند رات تک بازار دس بجے تک کھولنے کا فیصلہ بلوچسان میں لوگ ڈاؤن کے دوران جنرل سٹورز کھلے رہیں گے کے پی میں بھی ایس سادگی سے منانے کا اعلان کوئٹا میں ایس سے قبل خریداری اروج پر پہنچ گئی ہے شہریوں کی بڑی تعداد بازاروں کا رخ کر رہی ہے تہم احتیاطی تدابیر پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا مزید بتا رہے ہیں نمائندہ سماع آسم خان آجیب لکل کوئٹا شہر میں ایس کی خریداری کے لیے شہنو کی بڑی تعداد اس وقت بازاروں کا رکھ کر رہے ہیں اس وقت موجود ہیں کوئٹا کی علاقت بازار میں جہاں پر بڑی تعداد میں لوگ خریداری میں مصروف ہے فیملیز بڑی تعداد میں اس وقت بازاروں کا رکھ کر رہی ہیں اسے ایس او پیس پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا نہ ہی ماسک پہنے جا رہے ہیں نہ ہی دکانوں میں سماجی فاصلوں کو یقینی بنایا جا رہا ہے صبح حکومت کی جانب سے آج سے نہ صرف صبح میں تحتیلات کا اعلان کیا گیا بلکہ ساتھ ہی کاروباری مراکز اور دکانوں کو بند رکھنے کا فیصلہ بھی کیا گیا جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا جدید دور میں پہناوے کے نئے انداز فیصلہ باد میں عید کے لئے کم وقت میں ڈیزائن اڈریس تیار کروائیں یہ جوڑے کیسے تیار کیے جا رہے ہیں جانتے ہیں سماجی نمائندہ شاہین شہزادی سے جی بلکل وقت کم ہے مقابلہ سخت ہے عید کی تیاریوں میں مگن خواتین جن کے ڈریسز ابھی تک تیار نہیں ہو پائے ہیں ان کے لئے خوشکبری ہے کہ یہ ڈیگلس پورا فیصلہ باد کا علاقہ ہے جہاں پر کپڑوں پر بلوک پرنٹنگ سپری اور جو دوسرے ڈیزائن ہیں مختلف ان کو تیار کیا جا رہا ہے مختلف رنگوں کے امتزاد سے کسی بھی ڈرائن اڈریس کو آدھے گھنٹے کے اندر کاپی کرنا ان ڈیزائنرز کا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اور اس کی قیمت بھی بہت مناسب ہے یہیں سے آپ کپڑا لیں یہیں بھی کلر کروائیں اور تین سو سے لے کے ساتھ سو تک کا جو ڈریس ہے وہ یہاں پر تیار کر دیا جاتا ہے تو خواتین بھی ان ڈریسز اس کو کافی زیادہ پسند کر رہی ہیں شورٹ ٹائم میں ان کے لئے یہ ڈریسز جو ہیں وہ کسی عید کے تحفیے سے کم نہیں ہے اور قیمت جو ہے وہ بھی ساتھ میں مناسب ہے تو آپ بھی ہاں پر آئیں اگر آپ کا بھی ایت کر ڈریس تیار نہیں ہوا تو آئیں اور یہاں سے تیار کروائیں اور اپنا وقت بچائیں جی جی بہت شکریہ آپ کا شاہین شہزادی ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام آواز دیکھتے رہی ہے سامان موسیقی